میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بیٹے کے ساتھ باپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے دیکھیں باپ اور بیٹے کا تعلق تو ایک بڑا ہی سنسٹیف تعلق ہوتا ہے نا بڑا ایک نازک وشتہ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ باپ بھی ایک مرد ہے اور جو میل ہے اسی طرح سے لڑکا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک میل ہوتا ہے تو باپ اس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سمجھدار ہو پڑا لکھا ہو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور معاملات کو سمجھنے والا ہو اور ہر صورتحال سے نمٹنا جانتا ہو تو اس وئے سے باپ کی جو بچے کے حوالے سے جو خواہشات ہوتی ہیں پھر اس سے توقعات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ وقت سے پہلے پہلے وہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ ہر چیز جو ہے وہ میری زندگی میں کر لے تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس لیے کہ دیکھیں انسان کی ایک زندگی ہے اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کے عدوار لکھے ہیں اور اس کے اندر وہ شعور کی منازل تیہ کرتا ہے آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھتا ہے تو ایک بیس سال کا بچہ جو ہے وہ چالیس سال پچاس سال کے بندے کی طرح بھیو نہیں کر سکتا اس کی طرح اسے ایک نہیں کر سکتا تو اس کو چالیس سال کا جب ہوگا تو اس کو اندادہ ہوگا نا تو بہت ساری چیزیں وہ چالیس سال کی عمر میں جا کے سمجھے گا تو لہذا ہماری توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو اس وئے سے ہم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ والد خاص طور پر جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اپوزیشن کر لیتا ہے بیٹے کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار میرا باپ تو بس ہر وقت غصے میں رہتا ہے ہر وقت جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے ہر وقت مجھے ڈانٹتا رہتا ہے ہر وقت اس کی توقعات ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے مجھ سے تو میں تو ان سب کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے ایک کھچاؤ رہتا ہے دونوں کے درمیان تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ مختلف ادوار ہوتے ہیں جب بچہ لڑکا پیدا ہو تو پندرہ سال کی عمر تک تو اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو پیار کا تعلق ہو اس کے ساتھ شفقت کا تعلق ہو اور اس کے ساتھ ایک باؤنڈنگ پیدا کرے وہ تو پھر پندرہ سال سے لے کے بیس سال کی عمر تک جو ہے اس کی ڈیفرنڈ انداز سے ٹریننگ کرنی ہے اس کو پھر سمجھانا ہے تو یہ بڑا ایک اہم رشتہ ہے ناظرین اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ باپ بیٹوں کا رشتہ جو ہے وہ بڑا ان کے درمیان بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار بچے باپ اور بیٹا ساتھ کرتے ہیں یا کوئی جوب یعنی کوئی بزنس ہو گیا کوئی چیز تو آپ دیکھیں وہ باپ جو ہے ہر وقت بچوں پر مسلط ہے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے چیخ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے پھر ہو سکتا ہے تھپڑ بھی مار دے اور جو ہے وہ ان کو اسپیس ہی نہیں دیتا اور اس کی ویسے بچے جو ہے وہ بڑے کھچی کھچے سے رہتے ہیں ان کا ان کا بس نہیں چلتا کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ کام نہ کریں ہم اپنے باپ کے ساتھ نہ رہیں تو جیسی پھر ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے والد کے ساتھ پھر نہیں رہتے تو یہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ والد کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشنشپ قائم کرتا ہے تو لہذا دیکھیں ایک دوستی کا تعلق قائم کریں اور بالکل اس کی نشان دے ہی کریں اس کو سمجھائیں لیکن ہر وقت ہی نہ سمجھائیں ہر وقت ہی لیکچر وازی نہ کریں تو بچے بیزار ہو جائیں گے وہ آپ کے ساتھ پھر وقت نہیں گزاریں گے وہ پھر جب آپ آ جائیں گے تو وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے آپ سے آپ کے ساتھ بیٹھیں گی بھی نہیں پھر آپ گلہ شکوا کریں گے یار میرے بچے تو میرے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں میرے بیٹے تو ان سے بات نہیں کرتے وہ بھئی کیسے بات کریں کہ آپ کا اور ان کا جو ہے وہ communication gap ہے understanding level ہی آپ نے قائم نہیں کیا ایک دوسری کو آپ نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بیٹا ہے وہ ایک الگ انسان ہے وہ اس کا ایک الگ دماغ ہے وہ ایک الگ روح ہے وہ ایک مستقل وجود رکھتا ہے وہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہاں آپ اس کو اس کی تربیت کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے پھر وہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے اس سوچ کو کیسے تو بس تھوڑا سا جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے جی آپ سب حضرات کو توفیق اطاف فرمائے